ستارہ کرن کو کہتی ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اب تمہیں ان باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے میں چاہتی ہوں کہ تم اب انکل کی بات مان کر جہاں وہ چاہتے ہیں وہیں شادی کر لو کرن کہتی ہے کہ تم اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی میں تمہیں بتا دوں کہ میں اپنی پسند سے ہی شادی کروں گی ستارہ کرن کو بڑے غصے سے کہتی ہے کہ کل تک تو تم اپنی جان لینے کے لیے تیار تھی اب دھوکہ کھانے کے بعد بھی تم اپنی پسند کی شادی کی بات کر رہی ہو تمہیں شرم آنی چاہیے سلمان جیسا بھی ہے سلمان سب کچھ جانے کے باوجود بھی تم سے شادی کرنے کے لیے رضا مند ہے یہی تمہاری خوش قسمتی ہے اگر سلمان بھی اس رشتے سے انکار کر دے تو بتاؤ بھلا کس مو سے ہم تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں گے تمہیں اب اس کی بات مان لینے چاہیے یہ بات سن کر کرن ستارہ کو کہتی ہے کہ سلمان جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ اس سے میرا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہو میں اسے کسی قسم کا کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی ستارہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں سلمان سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی ستارہ تم نے تو سلمان سے شادی نہیں کی اب تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ حالات اس وقت اور تھے سلمان نے خود مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا سلار اور میرے بیچ جیسے رشتہ بنا تم اچھی طرح سے جانتی ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم اب ایسی بات کیسے کر سکتی ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے غصے سے گرن کہتی ہے کہ میں تمہاری بات نہیں مانو گی میں اپنی پسند سے شادی کروں گی اور میں نہیں چاہتی کہ اب اس بارے میں ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں سلمان سے تو کبھی بھی شادی نہیں کروں گی چاہے جو بھی ہو جائے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو ہرپل جیو کا ڈراما سیریل کفار اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ